ہیلو اسلام علیکم ایمیون ویلکم تو اپیسوڈ 5 آف دوسرا بیو پاڈکاست آج ہم بات کریں گے مائچ فکسنگ کے بارے میں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کافی سپیشلز بنے ہیں مائچ فکسنگ کے بارے میں سلیم علی کا سپیشل بنا، وسیم اکرم کا سپیشل بنا اس کے علاوہ مائچ فکسنگ کی بہت زیادہ بات چیت بھی چڑھ گیا آج پر میری آمد تو اس کے حالے سے تھوڑی بات کریں گے کافی ایکشن پاکٹ اپسوڈ ہے اس سے پہلے شروع کریں سب سے پہلے بتائیں جازم کیسے آپ پچھلے ہفتے میں سو گئے ہمارا پوڈکاست مسروفیات تھی کیا حال کیا آپ کا بہت اللہ کا شکر بہترین اب تو رمزان ہے کینیڈا میں گزارے ہیں اور چھ بات کی ہے کہ کامتے چھٹیاں لے لیا تو آپ کے ساتھ میکسیمم ٹائم سپنڈ کریں گے بہت بیزی سے لاشت ویک دوسرا ویوئرز بھی ہوں گے کہ آپ زیادہ ٹائم سپنڈ کریں گے انار آمد کیا ہوں گے بس شکر ہے سیارا لکھا شکر ہے سیارا رمضان گزار روزے رکھ رہے ہیں بس ساتھ نیوز فالو کر رہے ہیں کرکٹ کی جو آپ کو اتھا ہے ہمارے میں خلال ہواہد کنٹری ہے جہاں پہ کرکٹ ناؤنے کے باغ اندیس آئی بہت زیادہ آخری ہم اندیس سالا چاہتے ہیں ہم نے ہم خود ہی نکال لیا بہت دانہ بات تھی ہم نے جسٹی سکیم ریپورٹ پہ بہت پرائیمری لیزن جسٹی سکیم ریپورٹ بنی کیا تھی بہت ویسے اس جیسے مقرم اور سلیم ملک ہم نے ان کی ہرکتوں کو انڈیویجلی ایڈنٹیفائی کیا تھی لیکن سلیم ملک سے چلو کرتے ہیں جو اجازم باتاو کہ سلیم اللہ کی جو یہ ریسرٹ سٹیٹمنٹ تھی کہ مجھے واپس آنا ہے کرکٹ میں اور مطلب ایسی سی رول میں آنا ہے اور بیکٹ میں کیا گیا کچھ کرکٹر سے جو خود ہی ان کی ہسٹری میں پاس میں بہت زیادہ پکسنگ کی چیزیں رہی ہیں انہوں نے بیکٹ کیا کوئنسیڈنٹلی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سلیم اللہ کو ہمیں چانس دینا چاہیے دیکھو بات کیا ہے محسن ہم نے بڑی کامپریہنسیولی ایک ویڈیو تمہیں زبردست ایڈیٹنگ اس میں کی ہے اور زبادہ ہم نے ایک ویڈیو بنا کے ہم نے بتائی کیا کیا کس طریقے کے الزامات تھے ٹھیک ہے نا اب کوئی بھی وہ الزامات پڑے گا کوئی بھی وہ الگیشن کو پڑے گا سیڈی کرے گا کیس کو سیڈی کرے گا اس کے سامنے ریزلٹ واضح ہو جائے گا کہ کون گنگار ہے کون نہیں ہے کیا دوس کا دود اور بانی کا بانی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی فردر الیبریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ سلیم ملک یہ وسیم اکرم سلیم ملک اندھمام الحق مجتاق احمد وقا یونس یہ سارے پلیئر جتنے بھی نائنٹیز کے تھے اس میں کوئی شک نہیں اس میں پجاز احمد سب سے بڑا نام سلیم ملک اور وسیم اکرم کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے انتخاب عالم ہو گئے راشد لطیف ہو گئے آمر سوئل ہو گئے باسے دلی نے تو خود ایڈمٹ کیا انتخاب عالم کے سامنے اور سلیم ملک جو تھے وہ تو اسٹریلی وی پلیئر کو بھی آفر کر چکے ہیں اب اسٹریلی وی پلیئر جو ہیں وہ چھوٹ تو نہیں بولیں گی انہوں نے پہلے اپنے ریٹن وہ دیا ہے افیڈیوٹی ہے ادھر اپنے بورڈ کو پھرے تر جو ہے وہ اس میں قیوم ریپورٹ میں بھی آکے انہوں نے بولا کہ بھئی مجھے دیں گے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے بھئی جھوٹ بول لے گی ان کے اوپر کوئی التانہ نہ کچھ ہے کسی اور پلیئر کے بارے میں تو انہوں نے بات نہیں کی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے محسن کے سلیم ملک صاحب جو ہے نا وہ گنے گار ہیں جہاں تک بات ہے کہ گلٹی تو ہے 100% گلٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی تو آپ نے وہ بتایا نہیں جو تیلیگراف کا وہ آرٹیکل ہے اس میں وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک نیوز آف دو ورڈ کی بھئی ایک سٹنگ آپریشن ہوئے اس کے اندر سلیم ملک صاحب بتا رہے ہیں بیٹھ کے وہاں بھی اپنے دوستوں کو تیلیگراف کی آرٹیکل دو سار کے اندر چھپا ہوئے ہیں بتا رہے ہیں کہ کیسے بھئی پانچ سے پلیئر چاہیے ہوتے ہیں میچ ایسے دو منٹ میں فکس ہو جاتا ہے اور آپ دس ہزار باؤنڈ اپ دے دیں لیکن یہ ہے کہ ہم تین چار میچ اچھا بھی کھیلیں گے تاکہ سینئر پلیئر ٹیم میں رہیں اور بزنس چلنا یہ ان کی ریکارڈ پہ ہے یہ تیلیگراف کا آرٹیکل چپا ہوئے پی سی بھی نے ان سے نوٹس مانگا اور انہوں نے جواب نہیں پیدک دیا تو بات یہ ہے کہ وہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کیا سلیم ملک صرف سلیم ملک کو صدا دینا صرف سلیم ملک کو صرف سلیم ملک کو اگزامپل بنانا کیا یہ کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیم ملک جو ہے وہ ایک بندہ صرف میچ کھروانے کی اتنے پیسے لے رہے پانچ چھے بندے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو وہ میچ اروار رہا تھا ایسے تو نہیں میچ اروار رہا تھا تو بات یہ کہ یہ اتنی بات سے میں سلیم ملک کی اگری کرتا ہوں اور باقیوں کو آپ نے مادی باقیوں کو آپ نے پی سی بی میں جواب دیتی ہیں باقیوں کی آپ نے فردر نہیں کی انویسٹیگیشن بجائے آپ کی انویسٹیگیشن کو مدید دائرہ بڑھاتے آپ انویسٹیگیشن ختم کر کے ایک ہی بندے کو بس حضار دے دی کہ کلو اس کا ساد بس آج میں سامنے آیا اور شغل ہو گیا اور باقی کوچ بن گیا کوئی کیپٹن بن گیا کوئی پی سی بی کا وہ بن گیا کوئی چاا چا بن گیا مطلب کہ کوئی سمجھ نہیں ہے یہ غلط ہے ادنان اپنے پر جانے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سب سے بڑی بات عزت کی آخر میں سلیم ملک کی ازر ڈاؤن ہوئی ہے اس ویسے اور حلانکہ واسیم اکرام وہ جانتے ہیں اگر آپ اپنے پڑے 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 اگر ہم اپنے پڑے بھائی پڑے کوری لکھرے اپنےуз ہوں میں تو اپنے پڑے calls were اپنے پڑے 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 ہیں اب یہی کہ اس ویڈے نہیں ہے جس ان کو جانتا جانتا واپنے پڑے نہیں تھے اگر آپ محمد عمر کو واپس لے کے آتے ہیں شرطیل خان کو بھی ایک پی ایس ایل میں اس کے بغیر تو پاکستان کی خرید چالنز ہی تھی اوپنرز ختم ہو گئے پوری پاکستان کی خرید میں لے کے ہیں تو یا پھر اس کو بھی لے آؤ کیونکہ اس نے دیکھا نا کہ میرے ساتھ جنہوں کیا وہ بھی آگئے واپس کوچنگ رول میں کومنٹری میں آگئے کوئی کہیں آگئے اور میرے بعد اگنی جنہیشن جنہوں کیا وہ تو الٹا کھیلنے آگئے لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے سلیم ملک کا مسئلہ یہ کہ سلیم ملک نا مان نہیں رہے وہ چکر یہ ہے کیونکہ وہ لیگل اس کے لئے فاز گئے انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا کو کلیر کروا لوں گا لیگل اس سیند انہوں نے وہ اپنا کوٹ سے کلیر کروا دیا حالانکہ یا ریپورٹ پڑھو یار یہ ہو نہیں سکتا کیسے کلیر ہو گئے وہ پی سی بی نے کیا ہی نہیں آگئے صحیح طرح پرسو اسی لئے وہ کلیر ہو گئے ورنہ ریپورٹ میں کوئی بھی لیمن پڑھ کے بتا سکتا ہے کہ کس نے چوہا کھیڑا کیسے ہم نہیں گئے نہیں نہیں یہ وہی بات ہے یہ تو وہی بات ہے کہ ہزاری چور ہے ہزاری چور ہے لیکن کورٹ نے ابھی تک پروف نہیں کیا سب کہتے ہیں ہزاری چور ہزاری چور ہزاری چور ہزاری چور ختم ہو گیا اس کا مانو تو صحیح تاکہ آ کے چاہ سکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مانے کیسے اگر مانے گا تو وہ جو اس نے لیگل اس نے آپ کو کلیر کروایا ہے وہ اس کے لئے مسئلہ نہیں ہو جائے یہ بھی مسئلہ ہے وہ پس گئے وہ اس چیز میں پس گئے میرے خیال سے اگر وہ مانے گا تو میرے خیال سے سلیم نے ایک لیٹس سبوت اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر جوب چاہیے جو اس نے موپس آنا ہے کرکٹنگ رول میں تو اس کو پہلے ماننا چاہیے میرے خیال سے ہے کہ سلیم والے کو مان گیا کہ میں نے میچ فکس کی گیا اب یہ تو کچھ میں نہیں ہے وہ تو اس سے دس کرا بڑا نیا ایک پیldora ووکس کھل جائے گا کہ سلیم والے کو مان گیا کیونہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک بیٹس پن تھا تو وہ ایک کھلا اگر zero بھی کرتا ایک کینچ بھی چھوڑے دو خواہ اس سے تھوڑی نیا میں جوہرہ پیار دس پیار بھی جسس دست ماں لیا جسس کیون کی رکورٹ میں وہ یہاں سے خواستث کر دیا ہے کہ اس کے بعد اچھے سیریز میں اس نے تیزیل کی دیا ہے اس نے اچھتے کرتا تھا چار پانچ پر، وہ کھرتا تھا اور اس نے ساری ٹیم کو خواستثتا تھا اور جو باقی پلیئر ہیں ان کو ان کو انسان نہیں کر دیا اور آپ کے پیادے میں جسریس کے یوم ریپورد کے بعد ختم ہوگی اچھا محسس سنگل مطلب کہ سرین ملک شاہد کی جانے کے بعد ختم ہوگی بہت اللہ لئے سلیم عیق صاحب نے ایک اچھی علیہ وسلم دیا کہ شین وان نے اسے دشمند کیا کہ اس نے آپ کا نام لیا سلیم عیق صاحب نے کہا کہ شین وان کو کھیلتا بڑا اچھا تو شین وان اسے درتا تھا اس نے اس نے میرے میں شخص کیلتا ہے اس پر میں تھوڑی سی سچی سچی ہے کہ شین وان کو کسی نے صحیح طریقے سے ڈومینت کیا وہ سچ انٹرل کرتا تھا سچ انٹرل کردار اس کی درکت ناریتا تھا اس نے سچے ڈرنز کے مدازم لگا ہے اس کا سلیہ مجھے پر لگا ہے اس نے ایک عجیب باتی کہ مزاکھا Mzaxfixہ کی اس کے ساتھ کی اس نے اس کو مجھے پیدھتا تھا اس وقت اس نے اس تو فیس کو بھی ڈیل سینگ پر مجھے پر لگا ہے تا ہفیس کو ڈیل سینگ پر مجھے دیا اس کو کچھ بھی بھی جو لگا ہے یا ننفیر مجھے آپ کر دیتا ہے سلیہ مجھے مجھے لیلے میں آپ کو بتاؤں میں جتنا ایک آگ بھوکلا ہوئے تھے جب ٹھیک سنگھ کا ہم نے پہلی دفعہ سیڈی کیا ریپورٹ ہم نے پڑی کارڈ بھی ہائنڈ ہم نے دیکھا راشر لیتیف صاحب کو سیڈی کیا جتنا ہم ایک آگ بھوکلا ہوئے تھے میں ٹھیک سنگھ کی بارے میں میں اب سارا یہ ویڈیوز دیکھ کے ریسرچ کر کے ابھی جو ریسنٹ جو باتیں ہو رہی ہیں خالد محمود صاحب کو بات کر رہے ہیں کوئی آریف عباسی صاحب کو بات کر رہے ہیں اس سارے کے اندر نا میں تو سلیم ملک پر ابتار سانا شروع ہو گیا کہ یار مطلب کہ یہ سب کے سب ملے ہوئے کرپٹ یہ پلئیر تو پیادے ہوتے ہیں سارے پیچھے پی سی بی چیئرمن کور اپ بھالے خالد محمود عارف عباسی اس سب لوگ اس وقت پردہ ڈالتے رہے کوئی انہوں نے ایکشن ہی لیا اس چیز کو پرموٹ کیا فیسلیٹیٹ کیا راشر لیتیف صاحب کو دبایا پھر واسیم اکرم صاحب کی کا دیکھیں وہ مطلب کہ اتنے بڑے ہیرو بن گے سپورٹ موگل بن گے میڈیوم بن گے موسیم اکرم کی اوپر موف کرنے سے پہلے بھی ہافتو ٹاک باوٹ وان پرسنی سپسیفک اور اس کا نام ہے راشر لتیف راشر لتیف راشر لتیف جس طریقے سے اس نے قربانی دیا سلیم علی کے کیس میں اس نے کتنی سٹیٹمرٹ دینیوز بندے ہیں سلیم علی کے کیس میں سوٹ افریقہ ہر جگہ جا کے سٹیٹمرٹ دیا تھا آخر میں کیا ہوا؟ ریٹائیمنٹ لیتیوز کی بات سنی نہیں جاتا اور سلیم علی کے کیسے اس وقت راشر لتیف صاحب اس کے بعد ایک ریٹ کھیلے راشر لتیف صاحب نے غلطی ہے کہ یا تو باستیز علی کی طرح ایک فرم سٹینڈ لیتے ہیں اور وہ اپنے کرکٹ کروان کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ آئے جن پلیئر کے اوپر بارنگ سلیم علی انہی کے ساتھ کھیلے انہی کے ساتھ کھیلے انہی کے ساتھ کھیلے تھی لیکن انہی نے آمدی بھی کمانی تھی لیکن اس سٹینڈ لیا جو ہر کوئی فکس کر رہا تھا بڑی بات ہوتی ہے پوری ٹیم فکسنگ کر رہی ہو لیکن پر یہ آپ کیسے گیا سکتے ہو یہ لوگ فکسنگ کرتے ہیں لیکن چلو میں انہی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں تو پیرو دو ہنے دو ہی کھیلیں ہی کلیٹ ہی کھلے تھی 203 وڈ کپ کیا پتان نہیں راشتر نتیف صاحب 23 وڈ کپ میں 23 وڈ کپ میں وسیم و بکار، انزمام، ساہید، انور سب خیلیہ تھے اس کے بعد جب یہ سب نکلے تو راشتر نتیف صاحب کپس نہیں اس کے بعد یہ سب خیلے اور انفیکت انزمام اور انزمام بھی فکشنگ کے اندر زیادہ نام نہیں آتا لیکن تو ایک ہم ساتھ میرا بھی تو نماغ مرشتاک ہی کو کسی لیکن دیما کی تو راش الاتیف کا واقعہ راش الاتیف کا واہد خان سے سنای نا ماشید ہے یہ واہد خان سے ایری لائک ذات جانلیس نیسی ایسی ایک ایرانیلیس واہد خان نے دو ہزار دو گا دو ہزار دو گا ٹیکرٹ آفتر قیوم ریبورت ٹیکرٹ آفتر ایرونیتی ملکا ہے اس کا محط ہے اور اس میں کیا ہے کہ ایک جگہ بہت مشکوک سی وہاں پہ واحد خان کو بلایا گیا اور کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور یہ اس طرح واحد خان وہاں گئے وہاں پہ پورا بکیس کا سیٹ اپ تھا ٹھیک ہے وہاں پہ پرسیاں نکل لیتا یہ کون سر ٹور ہے؟ ٹھو ہزار دو ہی بات ہے ساتھ افریقا ٹھیک ہے واحد خان نے کہا کہ آپ دیکھیں ہمارا کام چل رہا ہے اتنا ہر چیز ہے پیسش ایسے یہ وہ تو اپنی راشد کو سمجھائیں کہ وہ درہ نا کنٹرول کریں اور ایسے نہ کریں اگر آپ راشد کو کنٹرول کر لیتے ہیں آپ کا وہ رچہ قریب ہی رشتہ ہے تو آپ میرے سے جو ہے نا آپ اتنے پیسے بھی لے لیں وعید خان یہ سن کے واپس آگئے جب وعید خان گھر واپس آئے تھے راشد کا وعید خان کو مجھے فون آیا کہ آہ ہاں بھئی آپ نے آفر ایکسپٹ کر لی آپ نے تو وعید خان نے کہتا اپنے ویڈیو میں گیا مجھے اندازہ ہوا کہ اس پندے کا کتنا مطلب وہ ہے مطلب وہ ہے ہر چیز ہے اس کو پتا ہے اس کو ان ہے کتنا تو بارد بکیس کے بھی کابو نہیں آرہا سا راشد لطیف تو اب اس میچ میں ہوا کیا اب یہ دیکھنے والی بات اس میچ میں ہوا کیا اس میچ میں اور ان زمامو لگ جو ہے وہ جب پندرہ بیس سکور بھی رہتا سا چیز کرنے کے لیے اور اچھی کمانڈنگ پوزیشن میں تھا تو ان زمامو لگ ہٹی وکڈ ہو گیا اور یہ میچ سے پہلے ہوایر خان کو یہ ساری سٹوری بتائے گی کہ اس میچ میں ہمیں اب یہ کیسا میچ کیلائیں اور دو در دو ہی کئیوں میں ریپورٹ کی بھال کا میچ ہے کسی نو کیہ پڑے کے بات کیسا کی بھی مت Juice ساتھ ٹھلک کسی جانیں کی بات پڑے اللہ ہاتے ٹھلک اور اب میں اٹھول کی ہیں جو سالیم ملک کہ مجموع مصکعتم ان کو بگیں دین کشیلی میں شاہرگا کیا ان کو به اچھاب کی حٹیک �ралی اس سے نوازتیں تو انسان نے رزیف میں اچھاب کیا یہ س 해도 ہروں کھل 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 اب آہ ہم نے دوسر کوڑ کھل 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 اب ان کو باللنگ رہا رہے ہیں ہم چاہنے کہ وہ مار رہے ہیں تاکے وہ چیز کرے ہیں وہ بھی سلو کھلی جا رہے ہیں اب سمجھل جائوں گے یہ دونوں ٹیمیں ہارنے کے لئے کھل رہے ہیں اس سے پہلے وسیم علی کو جائیں ایک بار پس بتا دو کہ سلیم ملک کو واپس آنا چاہیے یہ ملکانی خیادش ہے میں یقین سلیم علی کر سکتا ہے ان لیتاں ہے جب تک آپ پورا انصاف نہیں کرتے آپ کسی مندے سکتا ہے اسی متاوؤلہ اور نیتے ایسی سال اور اسی دیو لگے باتی سال اسی خیر کو ملکانی پیش ملکانی میں اس در چیاری کی اگر اکرم رضا امپئرنگ کر سکتا ہے باست اللی کئیڈمی کا کچھ خسرم نیتا ہے مسیم اگرم سکتا ہے مسیم اگرم رڈا تکڑا انڈاڈے ہیں کیونکہ دلک ہیں اسی طرح اندیو اپنا چیز لکواچ چار برو کوچ مستاک احمد انگلیڈ کی ویس ان ڈیس کی پاکستان کی سکتا ہے آن زمان ہے لہٰ اکرونہ ڈرالہ لیتے ہیں قپتانی کبھل رہے ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سلیم ملک سے سلیم ملک پر ڈال لو دوسرے پیار انوالمنٹ کے بغیر پر اچھا اجازم اجازم سپرٹی معجز فکس کرتا تھا اجازم اجازم ملک پر اچھا میں نے معجز فکس کردیا اسیم اکرم نے تاور احمان کو بتایا کہ مانا ملک پر اچھا وہیے ہیں سلیم علی کو معاف کیا ہے؟ بلکل بلکل جیسے زیادہ نے کہا میں اس سے 100% لگلی کرتا ہوں کہ کانون سب کے لئے برابر کیا تو جتنے ہیں انہوں نے فکسنگ میں ایک ماللون کیا ہے نائنٹیز ویلی جنریشن بھی اور یہ ٹوزہ ویلی جنریشن بھی جو ریسینڈ بھی پکٹے گئے ہیں سب کو اٹھا کے باہر کیا جائے یا اگر آپ ان سب کو لے کے آسکتے ہیں ایک بندے کے لئے دیتی کرنا ہی وہ نائنسافی ہے وہ ٹوٹل نائنسافی ہے کانون سب کے لئے برابر ہوتا ہے تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح فکسنگ کیا تو وہ کوچ بن جائے وہ کمبیک کر لے ٹیم میں سے بولر لیکن اس طرح فکسنگ کیا تو وہ نہیں آسکتا تو یہ نہیں ہو سکتا سب کو نکان لے ہیں سب کو لے کے ہیں پیسی بھی نے شروع کہ ڈریم پیرز ڈریم اوپننگ پیر اور فین سے ووٹنگ کر رہی میں نے بھی اسے ووٹ ڈالایا صحیح ڈالایا حنیف محمد ڈریم میڈل آڈر ڈریم بولنگ پیر تو میں نے ڈالایا کہ واسیم اکرم سے پوچھا گیا کہ آپ کا ڈریم پیر تو واسیم اکرم صاحب نے کہا کہ امران بھائی کا دی بولنگ کرا چکا ہوں وکار کیا دی کرا چکا ہوں لیکن جن کے حد میں نے نہیں کرائی وہ پریزنٹ میں نسیم شاہ اور اگر میں پاس سے چوز کروں تو فضل لحمود اور گریٹ سرپراس دوا دی منٹر آف ریورٹ سوئنگ اور انہوں نے بڑی تعریفیں کی اور اسی دن شام کو سفراز نواز صاحب نے کہا کہ نینی آنڈری بھائی بنگلہ لیش وارڈ کپ کا میچ تھا وہ فکس تھا اور یہ بات کو پہلے سے پتا تھی جس بندے کی اسیم اکرم صاحب تعریف کوئی رہے تھے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ اسیم اکرم ایک جواریوں کا خاندان اس کا باب بھی جواری تھا اس کا بائی بھی مجھے چاہے انہوں نے کھانڈکیں ہیں یہ کیا ہے ہے ج hombres کیوں کے دخل مطلب اولاد کراتی بھائی اجب کو کرتے ہیں اگر آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو آپ کو اس طرح سے نہیں کر رہا ہے ح volley کی کاؤ فکミ کرنی ہوا داشتا ہے آم árahu sohael آپ نے خود made a statement آمار sohael facilit aprendدہ ص koşم بھڑے کاؤ رہل نے CO Netherlands معظم бھڑے کاؤ رہا ہے وتا tiếp پہ現在 آمار پہنچ ہے آب سویل کی همین کو بھی شکریہ پاستی میں تینیزا سوکتا ہے وہ سیٹ پنک کیا جی تیز کی امراہن ہوتا ہے آب ایک جو بلادی ہے آب بیگا یوہی لیگا یکی لیگا یا سیٹ پرelaہن ہے اس الفرکتے کی آؤود ہے اور اس کا شکریہ بھی جاند ہے کچھ سیٹ پریسی میں نے ہے سویل کیا جاتے آبری بھی جاند ہے کہ 92 سویل کی خالتا ہے اب آمیر سویل کی جاند ہے تھا نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آمیر سویل نے بھی میچ ٹھیکسنگ کو جدھکارہ میچ ٹھیکسنگ نہیں کی میچ ٹھیکسنگ نہ سٹینڈ لیا لیکن آمیر سویل ایک نہائی تھی مفاد پرست انسان کے طور پر بھی سامنے آئے اگر آپ زبابی ٹور کی بات زبابی ٹور آپ چھوڑیں آپ قیوم ریپورٹ آپ پڑھیں قیوم ریپورٹ پہلی بار بندہ جو ہے وہ آتا ہے سامنے ٹھیک ہے وہ آتے ساتھ باتی وہ کہتا ہے کہ جی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے بتانے کو ہاں بس میں نے سنے ہے یہ وہی ٹھیک اس کے بعد اس کو سکا پتانی سے معطا گیا جاتا ہے پاکستان سے ڈبابیر سے ٹیس میچ بھی ہار جاتا ہے اور اس کو سکا پتانی سے بھی ہٹا جاتے ہیں آمیر سویل کو سکاپ teachers ہٹا جاتے ہیں اور پھر وہ آکے سارا کچھ بتا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں کہ آمیر سویل آہ تاور احمان کو کہتا ہے جی کہ میں بھی اور آمیر صحیح نہیں کرے راشل لطیف اور وہ سب کارٹریبیوٹ کر رہے ہیں چیزیں ہاتھ بندہ آکے دوسری طرف آمر سوہیل کا جو ہے وہ نائٹی ایٹ کے اندر جب انکوائری پیک پہ اور آمر سوہیل کیپٹن ہے نباویٹ ٹور میں آمر سوہیل بات کریں گے جیے ٹو ڈبلیوز ہمیں میچ جتا دیں گے جیسے ہمیچہ جتا دیں گے یہ وہ جب خود کفتان سے تب ٹو ڈبلیوز چاہیے تھے تب جو ہے کہ ان کو نہیں بٹھانا باہر تب میچ فکسنگ کے اوپر سٹینڈ نہیں لینا کیونکہ چیمپئن بننا ہے عمران خان سے بڑا کفتان بننے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اپنی جو ہے جو ہے وہ ٹھیک ہے امیر سوہیل نائنٹی سکھ وڈبلیوز کی بات کریں گے اس میں تو کوئی شاگ نہیں ہم نے بات کی ان کی بات ٹھیک ہے وہ اسیم اکرم نے کیا یار تکھو یار ٹھیک ہے اگر نائنٹی سکھ میں اسیم اکرم کو بینیفیر و ڈاوٹ بھی دے تو تو پھر بھی بہت سارے ایسے انسیسے ہیں اس وڈبلیوز کے بعد جس میں ساپتا لگتا کہ اسیم اکرم کے ناکرم رہی ہے یہ وہ بھی بات چھکے ہیں انسیسے میں اسے ہمارت کرائیں np بھی بات کو ہے سر میں آمدر سوہیل کی کیا ہمارت ناکرم و کسر اترسل اپنی طارق تیجام پراک کہ پر اپنی طرح انسیسے کے بعد دایا اپنی جو خطر مجھے سارے اگر لوگ رہا سکتا ہے تو چاہی مجھے سارے اپنی طور پر حلوٹ رہا سکتا ہے رہا شبتی مجھے سارے اپنی طور پر رہا ساید اگر آپ کسی انڈین سے پوچھیں گے تو اس کے شرط دو تین ورنٹس میں آئے گا جس بال میں پرساد کو اس میں بلا دیکھا ہے امیر سوہل نے اگلی بال میں تو امیر سوہل صاحب کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہم اچھا کھیل رہے تھے امیر سوہل صاحب کو ایمیران خان صاحب کو پیسے پسند نہیں کرتے ان کی قبطانی جب امیران خان صاحب کی تھی تب بھی آمیر سوہل کو مجھے زارہ اپورجنیٹیز ملنے جائی تھی اور مجھے کام کھلایا گیا اس کے بعد بھی پولٹیکلی بھی وہ ہمیشہ ان کے بڑے ایک کرٹک رہے ہیں نائنٹی ٹو کی پوری ٹیم جب خان صاحب کی سوئرنگ ان پر گئی تو ایک بھائی دون تا جو نہیں گیا تو وہ آمیر سوہل تھا تو ہی ہے تو ہی نہیں منتی ہوگی لیکن سیدھی ہے کہ آمیر سوہل نے کہا کہ میں نے کیا ہے کہ وہ مجھے کی سوئر سوہل تکرنے تماما جائی پھلے امیران خان کو بھی کیا ہے لیکن آمیر سوہل نے پھلے ایسی مکرم کو ڈاللہ سے کھلا گیا وہ نے کہا کہ آمیر سوہل نے کہا کہ کہ حوارا کو افراد بھی حقا کرتا ہے جتا ہی حقا کرتا ہی ہے تاکہ ہم بھی الیک ورل کپ سوال تکرنے سوال اس سے پر ورل کپ سوالا چاوز اب میں امران چاوز سوال کری کو چھو سسا بتائی بھی اور اس کے رہے اور باتیں دیکھیں کہ یہ فضول بات ہے آمیر صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ آمیر صحیح صاحب جو ہے وہ اتنا بھوگز گھا گئے ہیں اتنا خسد کر گئے ہیں اس چیز کا کہ پریزیڈنشل آنر آ واسیم اکرم ورکا جنونس کو ملے ہے کہ بجائی اس کے کہ وہ صحیح بات کرتے ہیں ان کے بات اچھی باتیں ہیں کرنے کو آمیر صحیح کے بات یہ کوئی سیڈ کے یار ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آتاور ایمان میرے پاس آیا تھا آتاور ایمان بڑا جنون تھا اس کے ساتھ یہ چیز ہوئی تھی میچ فکسنگ اس وقت ہوئی تھی ہاں راشد عطیف اور باسد علی رکس کو میں نے بولا تھا میں ریٹائرمنٹ لوں گا بعد میں چکن آٹ کر گیا لیکن اس وقت میچ فکسنگ وہ یہ باتیں بتائے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھولے باتیں ساری باتیں بتائے اصل میں کیا ہو رہا تھا دیکھتا رہے نا سب کچھ بتائے سب کچھ تو اب ہر بندہ پاکستان میں ہر بندہ اپنے مفات پر بات کرتا ہے اپنے مفات پر بات کرتا ہے آج آمیر سویل کو بہت ہے کہ عمران خان اس کو لفٹ نہیں قرار آیا یا میڈل اور پریزیجنسی میڈل لیا تو اس نے عمران خان کو ٹرگٹ پر رکھ کے بات کر دی آج کیا کہتے ہیں اپنا کارڈ بہائنڈ میں ڈاکٹر نمان نے آیا راشل لطیف صاحب نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں وسیع مکرم کے ساتھ وہ بات کھماغمائے کرتے ہیں نام نہیں لیتے وسیع مکرم کا آج وہ کیا کہتے ہیں آپ کا جو وہ ہے خالد محمود وہ آج آکے بتا رہا ہے کہ جی کہ بتاؤ ریمان کی وہ بات جنوی تھی پہلے نائنٹی نائن میں وہ قیوم ریپورٹ کو قیوم کو پیش رہ کے اندر کیا بولا کیا خالد محمود نے کیا بولا کہ میں دوسرے نہیں کہ بھی میچ فکسنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وقت اس نے پرڈیکٹ کیا ہر فکسر کو اس نے آرے فلی خان باسی آج آکے بتا رہا ہے اگر سلیم ملک کسور با رہا ہے تو باسی تلی بھی کسور با رہا ہے کیا کیا اس نے فائنڈنگز دی گئے کہ یوم ریپورٹ کے اندر باسی پر لی گئے میں بات ہے کہ جب کرسی بھی بیٹھی ہوتے ہیں جب سب ٹیم کے اندر ہوتے ہیں جب اودو پہ ہوتے ہیں تب جو ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہوا اب کڑو اور کڑو اور تھو تھو اس کے بعد جب کرسی چلی آتی ہے ٹیم چلی آتی ہے سب چلی آتا ہے جو ملا ہوتا ہے اس کے بعد یاد آتا ہے کہ آپ سچ بول دیتے ہیں اب اس ٹو لیٹ اب اس ٹو لیٹ اب تو آپ صرف مطلب کے اپنا داون صاف کرنی کش کرتے ہیں اس وقت لو کہ بھئی یہ ہے بلکل فان نیو آمیر سویل کی اس ٹیٹمنٹ کے ایون دو واسیم اکرم اسے خلافوں نے پروت ہی کا آتا ہے لیکن جس طریقے سے سمناہ خان کو انوارف کی اس کی طوٹنی پلٹ گیا ہم لوگ اس پر ٹیئے کہ آمیر سویل کو ڈسکانس کر لیا